اسلام علیکم میں ہوں سید تیب علی جمالوجسٹ اور سی او علی جیمزن جولی کیا حال آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے جو ہے وہ کاموں میں مصروف ہوں گے جس طرح کہ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرام جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم سٹونز دکھانے میں آپ لوگوں کو جو ہے بیزی رکھیں کیونکہ سٹونز کی جو تھیوری ہے اس پہ تم نے کافی حد تک بات کی ہے آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ اس پروگرام کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس سے کافی حد تک معلومات بھی لے سکیں گے کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ موسٹ ڈیمانڈنگ اقیق جو ہے یعنی کہ اقیق میں ایک قسم جو ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے زرد اقیق تو آج ہم جو ہے زرد اقیق پہ بات کریں گے اس کی ڈیفرنٹ شیپس جو ہیں ہمارے پاس اس کے جو نیچرل ایک ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں قدرت نے جو اس پہ اپنی یعنی کہ کشیدہ کاری کی ہوئی ہے جو کی قدرتی ہے بلکل ہر لحاظ سے وہ دکھائیں گے اس پہ ہم آپ کو شو کریں گے کہ کس طرح کی چیز ہے کس طرح کا وہ بنا ہوا ہے اور اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کا جو یوز ہے اس پہ ہم ایک انشاءاللہ کمپلیٹ پروگرام بھی جو اس کی جو طبعی خصوصیات ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر وہ ہم طبعی خصوصیات وغیرہ پہ اور میڈیکلی یعنی کہ جو خصوصیات ہیں اور روحانی اس پہ ہم ایک الگ سے انشاءاللہ اپنا پروگرام کریں گے اگر میں آپ کو ایک اوورویو دوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ یہ کچھ سٹونز دکھائیں گے ہیں جن میں پرنٹ ہے ابھی ہم فردن فردن ان سب پہ باری باری بات کریں گے پھر کچھ رنگز ہیں میرے پاس جو کہ ہماری اپنی بنی ہوئی ہیں اس میں کیا کلرز ہیں کیا ویرییشن ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اور اس سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سرٹیفیکیٹ کہ کسی بھی سٹون کا سرٹیفیکیٹ کہ وہ نیچرل ہے یا نہیں ہے جس طرح کہ میں اپنوں کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل نیچرل اقیق ہے جسے کہتے ہیں اور یہ ایک اتھنٹک لیب اگر آپ اس کا کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو آپ کو ڈیریکٹ اس کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں سرور پہ اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ میرے جو پروگرامز ہیں وہ بسیکلی انفرمیٹیو ہیں وہ کسی کو میں نہ کسی کی ذات کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہوں اور نہ بنانا چاہتا ہوں اللہ معاف کرے میں بڑا گناہگار سا انسان ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے نالج میں اضافہ کیا جائے یہ چیز ایسی ہے جو ہم نے پتہ نہیں کتنے یعنی کہ پیسے دے کہ ہم نے کورسز کی ہیں اور ہم جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے فری اس چیز کو معلومات کو لا رہے ہیں کیونکہ میرا جو ہے ہمیشہ سے یہ ایمان رہا ہے کہ جو علم ہے وہ اس کو اپنے تک رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے میں جب چھوٹا بھی تھا اور جب پھر میں ایف اے میں گیا جب میرا یہ شوق بڑا میں نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا تھا اور ان سے بات چیت کرتا تھا تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی آپ میں ان سے پوچھتا تھا کہ وہ پوچھنا شروع کرتا تھا تو وہ مجھے ادھر ٹوک دے دیتے اور کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو میرے لیے وہ بڑی چیز ایک یعنی کہ میں اس میں سوچ میں پڑھ جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ بتانا نہیں چاہتے اور سم ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ مجھے لوگوں نے سٹریٹ آوے میرے موہ پہ کہا ہے کہ جی ہم یہ چیز کیوں آپ کو بتائیں کہ ہم نے جب اتنا عرصہ لگایا ہے اس میں اتنی میند کی ہے تو ہم آپ کو اگر بتا دیں گے تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے اس کام کو کرنے کا اس پروگرام کو آخر تک دیکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا آج کا پروگرام آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیشن لائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے اور ہم بات کریں گے آج کے پروگرام پر اگر ہم بات کریں اقیق کی تو فارسی میں اس کو اقیق کہا جاتا ہے سن سکرٹ میں اس کو ہلیک اور انگریزی میں کارنیلین کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی مختلف نام ہے جس میں کہ اگیٹ یعنی کہ اقیق کی جو انگلیش ہے وہ اگیٹ ہے پھر اس میں جو کلرز آتے ہیں وہ سرخ سفید زرد دودیا کلیجی رنگ جو ہے وہ اس میں آتا ہے برا رنگ بھی آتا ہے چمکدار پتھر ہوتا ہے وہ اور نسبت جو ہے یہ اقیق یمنی جسے ایک کھمباتی اقیق بھی کھا جاتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے طبعی لحاظ سے بھی بہترین ہوتا ہے بھارت میں بھی پائے جاتا ہے مختلف رنگوں میں اور سائزز میں اور وہاں سے اس کی مائننگ بھی ہوتی ہے یمن کا جو اقیق ہے وہ بہت خوبصورت ہے کلیجی کلر کا ہوتا ہے زرد میں بھی یمنی آتا ہے سفید میں بھی آتا ہے اور یہ جو ہے اس کا اگر آپ دیکھا جائے جو کہ ہم اپنی اس میں ورکنگ کرتے ہیں یا اپنا ہم بتاتے ہیں جو اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو اگر مزے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پھیکا ہوتا ہے مزاج اس کا سرد اور خوشک ہوتا ہے اس پتھر کا جو کیمیکل فارمولا ہوتا ہے اس میں سلیکہ لوہا اور کوارٹس کی آمیزش ہوتی ہے گلے میں پہنے سے غم اور غصہ دور کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو بزرگان دین نے بہت زیادہ اپنا ہے صوفیاء اکرام نے بہت زیادہ اپنا ہے اور یہ بارہ سو قبل مسیح سے استعمال میں آ رہا ہے سب سے اعلیٰ اور بہتر حقیق یمنی ہیں یہ پتھر جو ہے یہ اپنے جو یعنی کہ سورج کی شوائیں ہیں کرنے ہیں ان کو اخذ کرتا ہے اور باڈی تک ٹرانس فارم کرتا ہے باڈی میں پہنچاتا ہے انسان کی جس سے نیگٹیوٹی ایبزار کر کے اس کو پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں اس پر تم انشاءاللہ میں نے آپ کو ایک اوورال دے دیا ایک جنرل ویو اب ہم بات کریں گے سٹونز کی جو ہیں ان کی شکلوں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چپٹا سٹون جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے اس کی یہ کٹنگ پالشنگ ہمارے سے ہوئی ہے اس میں قدرتی آپ کو جو ہے یہ ایک لائن شاید کیمرہ اگر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہو آپ لوگوں کو ایک لائن سا کچھ تھوڑا سا پرنٹ نظر آگا یہ سب نیچرل ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی اسی طرح آ جاتا ہے یہ بھی بالکل چپٹا سا ہے اور اس میں بھی ایک جگہ پہ ہلکی سی انکلوئین ہے کچھ پھر یہ سٹونز ہیں اس طرح کے یہ کیونکہ ایک ہی لائٹ سے کٹ پالش ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں گے آپ کو ان کے اندر تھوڑا تھوڑا جس طرح بادل نظر آتے ہیں اس طرح نظر آئیں گے پھر اگر آپ آئیں اس میں ڈیفرنٹ شیپس ہیں جس طرح آپ کو یہ والی جو شیپ ہے یہ آپ کو سکیر شیپ میں نظر آ رہی ہے اسی طرح اس میں ایک یہ لمبوتری شیپ ہے پھر اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو آپ کو اس میں کافی ساری ویریشن نظر آئے گی یہ ڈیفرنٹ جو ہیں اس کے کلر بھی کہیں کہیں آپ کو جس طرح کے اب یہ جو کلر ہے یہ بالکل اس کا ییلوش ٹائپ ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا اس کا اورنج لک آتی ہے ایک سائٹ پہ یہ بالکل اورنج لک میں آتا ہے اور اس کے علاوہ ان پہ پھر کنڈا بھی کرائے جاتا ہے مختلف جس طرح کے یہ اب دیکھیں آپ اگر اس پہ یا علی لکھا آپ کو بڑا کلر نظر آ رہا ہے اور یہ کافی ڈیپ اس کی جو ہے کارونگ ہے ٹھیک ہے اس پہ ساتھ یہ پرنٹ سا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ہے اس پہ بھی یا علی لکھا ہوا ہے یہ کی تھوڑا چپٹے میں اچھی اس کی ویٹھ ہے وزن ان کا تقریباً جو ایک کا ہے پینتالیس کیریٹ سے بھی اب آف کے ہیں پھر اگر ہم بات کریں اس پہ کہ یہ جو ان کے پرنٹ والے سٹونز ہیں اس پہ بہت خوبصورت پرنٹ ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ اس میں تین چار کلر کی آپ کو آمیزش نظر آ رہی ہوگی براؤن بھی ہے ییلو بھی ہے وائٹ بھی ہے اسی طرح یہ کل یہ جو سٹون ہے یہ بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں یہ اس پہ دو آنکھیں بنی ہوتی ہیں نیچے اس کی بارڈر لائن ہے براؤن کلر کی اور اسی طرح اس کا سائیڈ بھی یہ بڑا خوبصورت ہے جس طرح انڈے کی زردی اور سفیدی ہوتی ہے اس طرح کا اس کا جو ہے وہ کلر ہے یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ بھی بہت خوبصورت سٹون ہے اس میں بھی تین چار ڈیفرنٹ جو ہیں کلرز ہیں پرنٹ ہے اس میں بڑا یونیک سا ایک طرف پر پورا وائٹ ہے اسی طرح یہ جس طرح ہے یہ آپ دیکھ لیں اگر اس کے آگے بلکل ایک آئی بنی ہوئی ہیں اور پیچھے پوری لائنز ہیں یہ رف سے کٹ پالش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پھر اس میں یہ اکیق آ جاتا ہے یہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ گرین کلر ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ میں اس میں آپ کو وہ سٹون بھی دکھاتا ہوں جو کہ ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان نے پینا ہوئے اس میں یہ بلکل پلین کلر ہے آپ نے ان کی اکثر چھوٹی انگلی میں دیکھا ہوگا چھوٹی انگلی میں انہوں نے اس کو یوز کیا ہے اور وہ اس کو باقاعدگی سے پہنتے ہیں سننے میں یہی آیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی بزرگ نے پاک پتن شریف سے ان کو جو ہے اس کا یعنی کہ دیا گیا تھا اور انہوں نے وہ پہنا ہے تو اس کے بعد ان کے لئے جو ہے وہ مشکلیں اور جو ہیں وہ آسانیوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی پراپرٹیز ہیں ایک چیز ولیوں نے پہنی ہے نبیوں نے پہنی ہے دیفینیٹلی ان کی پوزیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اسی طرح یہ سٹونز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بات کرتے ہیں اگر سرٹیفیکیٹ پہ تھوڑی سی تو سرٹیفیکیٹ کی طرف ہم آتے ہیں یہ دیکھیں لوز جیم سٹون ہے اس کا نمبر آف سٹون ون ہے جس کا سرٹیفیکیٹ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ اسی کی پکچر ہے پکچر میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے چھبیس سپتمبر دوہزار بیس کا یہ سرٹیفیکیٹ ہے کٹ شیپ اس کی اوول ہے کیب یعنی جیسے کیبشون کہتے ہیں میئرمنٹ اس کی ایم ایم میں لکھی ہوئی ہے ویٹ اس کا سترہ کریٹ ہے جس طرح کہ میں نے عرض کی تھی کہ پندرہ کریٹ سے اوپر کہی دانے ہیں ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے اس کی ون پوائنٹ فائی فائی سے لے کے ون پوائنٹ فائی فائی زیرو نارملی یہی ہوتی ہے سپیسیفیک گریوٹی ٹو پوائنٹ سکس فائی ہے اور اسی طرح اگر آپ آئیں تو یہ اس کا پورا جو ہے یہ اس کے ساری جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ ہمالین لیب ہے ہمالیا لیب جیم ٹیسٹنگ لیب ہے یہ پشاور میں موجود ہے یہ اس کا ریپورٹ نمبر ہے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں خواتینوں حضرات سٹونز کی جو رنگز پہ ہیں تو ہم آپ کو کچھ اپنے ڈیزائن دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے سائٹ پہ بڑا خوبصورتی سے یا علی جو ہے وہ کارف کیا گیا اور پتھر کا کلر بھی بڑا خوبصورت ہے میں ایک دفعہ پڑھا تھا اور میں نے یہ چیز کو بڑھا یعنی کہ میں حیران ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ فیورٹ وہ زرد حقیق تھا یمنی بھی انہوں نے پہنا ہے لیکن زرد یمنی جو ہے پہ اور یمنی کلیجی کلر کا بھی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ زرد یمنی بھی جو ہے وہ یوز کیا ہے یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت رنگ یہ ساری ہینڈ میڈ رنگز ہیں ہماری ہے ہیوی رنگز ہیں ہلکی پھلکی رنگ نہیں ہوتی اسی لیے جو ہے وہ یہ اس میں سکیر شیپ ہے یہ لیڈیز آپ اس کو ڈیزائن کہہ سکتے ہیں پھر اگر آپ آئیں تو کچھ رنگز ہوئے ہیں وہ پالش نہیں ہوئی کافی عرض سے سے میرے پاس پڑی نہیں یہ بڑا اس کا اورنج سا کلر ہے ڈیپ کلر ہے سٹائل تقریباً وہی ہے جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی شو کر آیا ہے اگر پھر ہم بات کریں اس پہ تو یہ بھی بالکل سیم رنگ ہے پھر یہ اس میں بہت پیارا پرنٹ اور انکلوینز ہیں ایک دو لائنز ہیں اس کے سائٹ پہ یہ جو ایرانی سٹائل آتا ہے جس طرح ہرن بناتا ہے اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں ان کی اوپر آپ کو سینگ نظر آ رہے ہوں گے درمیان میں آئی دیچے لیگز ہیں یہ ایران میں بہت پسند کیا جاتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہینڈ میٹ کا کام ہے یہاں میں ایک چیز آپ کو بتا جاؤں یہ جو میں نے جب کٹ پالش کیا تھا سب سے جو بہترین سٹرون تھا اس میں زر دقیق اس میں جو پرنٹ کے لحاظ سے وہ یہی تھا اور اس کی بلکل رنگ سیمپل سی ہم نے بنائی کیونکہ لوگ زیادہ سیمپل جو ہے رنگز ان کو پسند کرتے ہیں اور سیمپل رنگز میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہوتی ہے پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر اگر ہم یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس رنگ موجود ہے یہ دو جو ہیں یہ بلکل سیمپل ہے اور یہ رنگ یہ والی جو رنگ ہے یہ چاندی میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوپر میں بنی ہوئی ہے باقی ساری چاندی میں یہ رنگ اس کی خوبصورتی ہے اس رنگ کی یہ رنگ جو ہے اس میں کوئی ٹانکہ نہیں ہے یہ رنگ سیمپل ایک ہی اس کے ساتھ بنائی گئی ہے کوئی اس میں ٹانکہ کوئی اس میں سے سٹون نکالا بھی جا سکتا ہے اور کوئی اور شٹون فٹ بھی کیا جا سکتا ہے میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ آپ یونیکنس اس کے ساتھ کام کریں اور آپ کا جو کام ہے وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے برابر کا کام کوئی نہ کر سکے اٹلیسٹ یونیکنس ہو اور یہ آپ دیکھیں گے بلکل اس کا بڑا اگر آپ اس کو میں آپ کو کلوز اپ دکھا سکوں کیمرہ اگر کیچ کرتا ہے اس میں کوئی کسی کسی تانکہ نہیں ہے رنگ میں کوئی کسی ہاتھ سے یہ ٹوٹلی ہاتھ کی بنائی ہے پے اور چاندی ہے بس تھوڑی رنگ خراب ہوئی ہے کیونکہ آپ پتہ ہے جو پے اور چاندی ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے سم ٹائم اور اس وجہ سے جو ہے یہ اس کا بڑا یعنی کہ خوبصورت اور بیوٹیفل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیزائن ہے یونیکنس بھی بہت ہے ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے کسٹمر کو ایسی چیز دیں جو کہ وہ پہنے تو میں ہمیشہ اپنے کسٹمر سے کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اگر میری بنیویں کوئی بھی رنگ پہن کے کہیں جائیں گے تو اٹلیس لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ جو ہے یہ رنگ جو ہے یہ کہاں سے لی ہے تو اگر ہم بات کریں یہ سارا آج کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ اسی پہ تھا کہ ذر دقیق پہ اور اس پہ جو ہم بات کریں اور اس پہ آپ لوگوں کو دکھائے جائیں کہ میں آپ کو ایک اوورال ویو اس کا دے دیتا ہوں اس طرح کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو بڑا ایزی لی چیزیں کلیر ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے پتھر کے ساتھ ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے میرا چینل سبسکرائب کرنا شیئر کرنا لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ